ناظرین اکرام سلام علیکم اس وقت ہم جونپوری اعزا سے لائیو آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جلو سے ہماری رنو کے کنوینن مولانا حسن اکبر خان صاحب تشیف فرمائے ہیں ہم ان سے انتظامات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جلو سے ہمارے رنو چھ ستمبر دوہزار چوبیس کو کیسے ہونے جا رہا ہے کیا انتظامات ہیں آپ بتائے کہ کیا کیا انتظامات ہیں کیا کیا تیاریاں ہیں بہترین سوال ہے آپ کا جناب کائیفی رنوی صاحب سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جونپوری اعزا کا اور آپ کی پوری کمیٹی کا اور جناب سید کلیم زہدی صاحب کا میں بہت ہی شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ برسوں برس سے آپ ماشاءاللہ سے جلو سے ہمارے رنو کا لائیو کرتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اور لوگ منتظر رہتے ہیں اس دن ہمارے ہاں رنو کے جتنے لوگ ہیں اور جو لوگ اس جلوز کو جانتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں ازاداری میں اس دن آپ کا یہ لائیو کا انتظار کرتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلو سے ہماری رنو انشاءاللہ چھ ستمبر بروز جمعہ صبح سات بجے انشاءاللہ محلی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں بلا انتظار سات بجے گھڑی دیکھ کے اور یہ دن برس انصلا رہتا ہے اور شام کو یہ تمام جلوز ختم ہوتا ہے تیاری کے بارے میں جو جناب کائفیر انوی صاحب نے پوچھا ہے جو ان پورے عذا پر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں تو ہی ہے ہم لوگوں نے مکمل تیاری کی ہے ہیوے سے ہم لوگ ایک کلومیٹر اندر ہیں مگر اس کے بعد تمام یہاں انجمن ظلفقہر حیدری کے تمام بچے اور انجمن امامیہ کے رنو کے جو یعنی پورے مومنین رنو نے کافی محنت کی ہے کافی انتظام کر رہے ہیں بارش کا ماحول ہے بارش کو دیکھتے ہوئے ترہ ترہ کے ظاہر سے بعد اس سال کام کو زیادہ بڑھ گیا ہے دھوپ بھی اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو دھوپ بہت زیادہ رہے گی اس کا بھی انتظام ہے سائے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ ظاہرین کوئی پیاسے نہ جائیں کوئی بھوکے نہ جائیں پورے مومنین رنو تمام چھوٹے بڑے بچے جتنے رنو کے ہیں سب لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاں سات انجمنیں ہیں آٹھ انجمنیں ہیں بلکہ ہر انجمن کے لوگ یہاں سبیل لگاتے ہیں اپنی اپنی سبیلوں پر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ نہ کوئی بھوکا رہے نہ کوئی پیاسا رہے بچوں کی بھی دودھ ملتا رہے اور تمام طرح سے جو ظاہرین آتے ہیں کوئی دشواری ہو کوئی پرشاری نہ ہو اور ہائوے میں اترنے کے بعد ہم لوگوں نے سواری کا اندظام کیا ہے جو ہمارا موڑ ہے وہاں سے تاکہ ظاہرین جو پیدا لاتے ہیں دور ہے آنے میں کوئی زحمت نہ ہو جو رکشہ وہاں ہمارا کھڑا رہے گا تاکہ ظاہرین وہاں سے آئیں اور یہاں پہ چلے جائیں جو علماء کرام ہمارے آنے والے تھے وہ تمامی انشاءاللہ الحمدللہ سب کا ٹکٹ ہو چکا ہے سب کو آنا ہے ایک انجمن بڑی ہے انجمن جلالپور کی ہے وہ رونے کے اسلام ہے رونے کے اسلام ایک انجمن جلالپور کی بچی ابھی تک ہمارے پاس پانچ انجمن تھی دعا زہرہ اور آبدیہ نوگاوہ سادہ دعا زہرہ مظفر نگر ازغریہ امہت اور زینت الازہ امہت اور زلفقاریہ جونپور جو دہکتے ہیں اس انجیر پر ماتم کرے گی اور ایک انجمن بڑی ہے جلالپور کی انجمن رونے کے اسلام یہ چھے انجمن ہمارے پاس ہے اور شام میں ہمارے ایک بڑے بھائی کچپورا کے رہنے والے ہیں انہوں نے شام میں جلو جب بڑھے گا تو ایک زلجنہ ہدیہ کیا جائے گا چھے انجمنوں میں سے جس کا قرآن نکلے گا رنوں کی جانب سے یہ ہماری کی جانب سے وہ زلجنہ شام میں انشاءاللہ دیا کیا جائے گا تمام علماء اکرام تشریب لا رہا ہے تمام انجمنہ تشریب لا رہی ہیں تیاری ہماری مکمل ہو چکی ہے بس یہاں کے لوگ بے چین ہے کہ ظاہرین آئے اور ہم امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے ہم لوگیں کی کوشش یہ ہے کہ کوئی یہاں سے بھوکا نہ جائے کوئی یہاں سے پیاسا نہ جائے اور کوئی یہاں پر پریشان نہ ہو کہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے وہاں سڑک سے لے کے پوری بستی میں ایک چہل پہل ہے لوگ چار ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ہم ظاہرین کی خدمت کر سکے تاکہ ہم سواب میں شامل ہو چکے یہ ہماری تیاری ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو علم جو آپ نے ابھی ویڈیو بنایا ہے یہ دنیا کا ہم سب سے اونچہ علم کہتے ہیں دنیا کا سب سے اونچہ علم تو مولا آباز کا تھا مگر جو نزب ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اس دور میں سنا تھا کہ پاکستان میں بہتر فٹ کا ہے اور امہات میں بہتر فٹ کا ہے تو ماسٹر علی علیہ صاحب جو ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ان کو یہ تھا کہ ہم یہاں بھی رنگوں کی زمین پر ایک اونچہ علم نزب کریں تو ماشاءاللہ سے اٹھایا تو گیا تھا ایک سو بائیس فٹ ایک سو چوبیس فٹ تک اٹھایا گیا ہے مگر اس سال چونکہ برسات کو اور ماحول کو اور ہوا کو دیکھتے ہوئے اور ماشاءاللہ سے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ صاحب کو اس میں پوری طاقت ان کی اس میں لگی ہوئی ہے سمجھئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے فرہرہ صلاح ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے پنجا بنایا ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے تلوار بنائی ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے مشک بنائی ہے اور خود اپنا یہ برین لگا کر ہم لوگ پہلے پوچھتے تھے کہ ان سے آپ کیسے اٹھائیے گا کرین سے اٹھائے گے تو انہوں نے کہتا نہیں ہم اپنے برین سے اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سہارا نہیں دیکھ رہا ہے جس طرح سے علم ہر جگہ ہوتا ہے ایسا لگ رہا کہ کوئی علم لے کے کھڑا ہے اس طرح سے آپ بنائے ہوں گے تو لگ رہا کہ کوئی علم لے کے کھڑا ہوا ہے 112 فٹ بہت اونچائی ہے ماشاءاللہ سے یہ سرزمین رنوں پہ مولاباس کا یہ کرم ہے کہ 112 فٹ کا علم یہاں پہ نصب کیا گیا ہے پورے ناظرین کو میں محصد دینا چاہتا ہوں کہ جلوسی ہمارے رنوں کا جو لائیب صبح 7 بجے 6 ستمبر کا ہوگا وہ جونپوری اعظہ پہ ہوگا لائیب جو چلے گا یہ جلوسی ہمارے رنوں انشاءاللہ جونپوری اعظہ پہ آپ دیکھیں گے جس کے ہمارے ڈائریکٹر ہمارے چھوٹے بھائی جناب سید کلیم زیدی صاحب ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں لہذا جلوسی ہمارے رنوں کا لائیب زیادہ زیادہ آپ لوگ کلیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں اگر بہترین اگر نہ ہوا ماتم سننا چاہتے ہیں تو جونپوری اعظہ کے لائیب پہ ضرور آئیے گا